بسم اللہ الرحمن الرحیم صدرہ ٹی وی کی جانب سے سلام پہلی اہم اور ضروری بات جس کی طرف شاید بہت کم لوگ دیان دے رہے ہیں کرونا کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کل روزے کی بجہ سے کم از کم بارہ گھنٹے یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ شاید حلق آپ کا خوشک رہتا ہے کوئی چیز کھانے پینے کی آپ استعمال نہیں کرتے ظاہر ہے روزے کے دوران تو روزہ کھولتے وقت بہت اعتیاد کرنی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے روزہ نہ کھولیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے موں میں خاک اگر کسی طرح کا بھی کوئی امکان یا خدشہ ہے کرونا کے جانے کا تو گرم پانی آپ پییں گے روزہ کھولتے ہیں تو اس سے اندر چلے جائے گا اور آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں سب سے اہم اور ضروری پیغام اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول کرے عبادتیں قبول کرے گرم پانی سے روزہ کھولیے تھنڈا پانی فریش کا پانی ہرگز استعمال نہ کیجئے ایک اور بات جو مجھے یاد آئی خصوصاً رمضان میں رمضان ایک ایسا موقع ہے جب ہم اپنا خسارہ کم کر سکتے ہیں یہ کیاں بڑھا سکتے ہیں اور جو گناہ ہیں یا غلطی ہیں صحیحات کم کر سکتے ہیں سارے جانتے ہیں مولانا تاریخ جمیل بھی حامد میر صاحب بھی سارے میڈیا کے لوگ بھی الحمدللہ مسلمان ہیں ایک بنیادی بات جس کو مد نظر رکھیں خدا کے لئے وہ یہ ہے کہ عبادات کا حساب الگ ہے عبادات کا پرچہ بلکل الگ ہے حقوق العباد کا پرچہ بلکل عقد ہے اور دونوں امتحانوں میں پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ فرض کریں عبادات کے پرچے میں روزیں، نمازیں، حج، زکاة سارا کچھ کر کے سو فیصد نمبر بھی لے جاتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے آپ بہترین نمبر بھی لے جاتے ہیں اور اگر حقوق العباد کے پرچے میں آپ کے پاسنگ مارکس نہیں آتے تو اس کا نتیجہ پھر آپ جانتے ہیں حقوق العباد کا بنیادی مقصد جی ہے کہ اگر کسی کا دل دکھا ہے یا کسی کو محسوس ہوا کہ اس کا دل دکھ رہا ہے تو معافی مانگ لینا ٹھیک ہے لیکن معافی تلافی دونوں طرف سے ہونا چاہیے اس میں فگوڑ سے ایک دیر نہ کریں رمضان میں اس کا عجر بہت زیادہ ہے منیر نیازی مجھے یاد آ رہے اس وقت ان کی زبانی میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں دونوں طرف سے تارک جمیل صاحب سے بھی اور میڈیا سے بھی آپ الحمدللہ مسلمان ہیں عبادت کر رہے ہیں تو حقوق العباد کے پرشے میں بھی اللہ کرے آپ کے زیادہ سے زیادہ نمبر ایک دوسرے کو منالیں ایک دوسرے کا نکتہ نظر سنیں اور اس بحث کو ختم کریں تاکہ قوم کرونا کے علاج کی طرف معاشی مجبوریوں کی طرف حل کے لیے جا سکے منیر نیازی کہتے ہیں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندانا ہو بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں دونوں فریقین میڈیا اور مولانا صاحب یا جو بھی اس میں انوالو ہیں فر گوڈ سیکھ ایک دوسرے کو منانے میں دیر نہ کریں زندگی کا کوئی بروسہ نہیں انسان کچھے بانڈے کی طرح ہے تو اللہ کرے کہ آپ کے آخرت میں پرڑا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا پرڑا پھاری رہے بہت شکریہ دیر نہ کیجئے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں منیر نیازی کی آواز آ رہی ہے جلدی کیجئے روزہ ٹھنڈے پانی سے نہ کھوڑیے اور آپس کی اختلافات کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کیلئے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی